اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کینگ نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں سلمان چوہدری سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم قبروں پر حجرہ شاہ مکیم کے محلہ بھری امام کی گلیاں سیورج کے پانی سے جوڑ کا منظر پیش کرنے لگیں طلابہ نمازیوں اور راہگیروں کو دشواری کا سامنا ہے انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے بزیر تفصیلہ جانتے ہیں نبائدہ کینگ نیوز خاور سیالوی کی اس ریپورٹ میں محلہ بری امام حجرہ شاہ مکیم کی گلیاں گٹروں کے غلیز پانی سے جوڑ کی شکل اختیار کرنے لگیں طلبہ نمازی ازراد اور راہگیروں کو دشواری کا سامنا ہے اہلیان محلہ کی جانب سے متعدد بار میوسپل کمیٹی حجرہ شاہ مکیم میں درخواستیں گزاری گئیں مگر انتظامیہ خاموش کے مزے لینے میں مصروف ہے جس پر علاقہ مکیز سرپا احتجاج ہے گرل ہائی سکول حجرہ شاہ مکیم کی مین گلی ہے جو کہ اٹھ سا دراز سے دندے پانی سے بھری پڑی ہے کوئی بھی سیاسی بندہ کوئی بھی آلہ آفیسر اسے والے کوئی تو وجن دے رہا آتے جاتے بچے جو ہیں وہ اس میں گٹ جاتے ہیں رقمی بھی ہوئے ہیں اور دندے کا وجہ ہے جنوی روم کے ساتھ سکول میں جاتے ہیں دوسری جانب چیف آفیسر میں اس پر کمیٹی حجرہ شاہ مکیم آمیر ملک سے موقف لینے کی کوشش کی گئی تو موصوف موقف دینے سے کاثر رہے علاقہ مکینوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ نکاسی آپ کے اس دیرینہ مسئلے کا فوری نوٹس لیا جائے کیمیرمن شفقت علی کے ساتھ خاور سیالوی کنگ نیوز حجرہ شاہ مکیم مظفرگرڈ آئی جی پنجاب عمر ظلفکار خان کی ہدایات پر ڈی پیو احمد عوازشاہ نے زلہ مظفرگرڈ میں لیڈی ساب انسپیکٹر آبدہ پروین کو تھانہ بیٹ میر ہزار میں ایس اچو تائنات کر دیا آبدہ بی بی ایک پرفیشنل اور تجربہ کار خاتون پولیس افیسر ہیں اور مرد پولیس افسران سے بہترین کارگردگی دکھانے کے لیے پور عظم ہیں محاول اگر پاکستان تحریک انصاف کے زلہی رہنماؤں کی جانب سے بہنگائی مقاو ملک بچاؤ ریلیاں ریلی ریٹائر کرنل ملک احمد زیا اور زلہی جہنل سیکیٹری سید نظیم زمان کی قیادت میں نکالی گئی ریلی میں پی ٹی آئی کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریلی کے شرکا کی جانب سے حکومت کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی گئی ایک ریلی ملک بورا سے ریٹائر کرنل احمد زیا کی قیادت میں جبکہ دوسری ریلی زلہی جہنل سیکیٹری سید نظیم زمان شاہ کی قیادت میں نکالی گئی موجودہ دور میں اشائے ضروریہ کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے تاریخی مہنگائی نے عام عوام کا جینا حرام کر دیا ہے ایمپورٹڈ حکومت اپنے کیسز ختم کرنے آئی تھی نہ کہ عوام کو ریلیف دینے ایمپورٹڈ حکومت نے ملکہ بیڑا غرق کر دیا ہے سہولت کاروں کو بھی ہوش کے ناخن لیتے ہوئے الیکشن کرانے چاہیے زیرہی چینل سیکیٹری سید نظیم زمان شاہ ڈیپٹی کمیشنر لورا لائی ڈاکٹر اتکر رحمان شاہوانی نے کہا ہے کہ زیرہ لورا لائی میں جاری پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تمام افیس ران دل جوئی کے ساتھ اپنے فرائض منصبی سر انجام دیں سابقہ پولیو کمپین سے بڑھ کر اس مرتبہ کام کرنے کی اشید ضرورت ہے اور گتائیوں پر جلد از جلد قابو پانا ہوگا افیس ران منیٹرنگ کے عمل کو بھی مزید تیز کریں اور رابطہ کاری کے ذریعے ان صداد پولیو مہم پر خصوصی توجہ دی جائے دیئے گئے ٹارگٹ کے حصول کو ہر صورت یقینی بنایا جائے انہی خیالات کا اظہار انہوں نے جاری پولیو مہم کے حوالے سے افیس ران کے منقضہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کینگ نیوز ایچ ڈی